اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ دال ہو یا سبزی ہر کھانا آپ کو کورمے کی طرح لگے گا جو کوئی کھانا کھانا نہیں بچاتا ہوگا نا تو یہ جو سلاد ہے نا یہ سب کو کھانا کھانے پر مجبور کر دے گا آپ کے جو گھر والے ہیں وہ روز اس سلاد کی فرمائش کریں گے ویڈیو آج کی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاس تک دیکھئے گا چلیے جی فٹا فٹ انٹرسٹنگ سی ریسپی کی طرح چلتے ہیں لے جی مزیدار سے سلاد کو بنانے کے لیے یہ ہمیں تھوڑی سی مقصود چیزیں چاہیے ہوں گی جو کہ ہر وقت آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں ان تھوڑی سی چیزوں سے ایسا کمال کا سلاد بنے گا نا کہ آپ کے گھر والے آپ کو روز کہیں گے اس سلاد کی سب سے مین چیز جو ہے نا وہ اس کی کٹنگ ہے اگر کٹنگ اچھی ہوگی نا تو سلاد بہت زبردست بنے گا سب سے پہلے ہم نے پیاس کو چھیل لینا ہے اور اس کو اچھے سے سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اچھے سے چھیل لینے کے بعد اس کے سلائسز کریں گے سلائس آپ لوگ چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں اور سلاد کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سلاد کٹر سے یہ ہوگا بہت اچھے بن کے تیار ہوں گے اس کے آپ نے لچے بنانے ہیں پیاس کو جی یہاں پہ ہم نے بہت باریک لچوں میں کٹ کر لیا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں ایک ہم یہاں پہ لیں گے باول اس میں ایڈ کریں گے برف کے کچھ کیوب ساتھ اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ تھنڈا پانی بھی لے سکتے ہیں اس تھنڈے پانی میں ہم ایڈ کریں گے یہ پیاس کے سلائسز ایسا کیوں کیا جائے گا میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ یہ کرنا کیوں ہی اتنا زیادہ ضروری ہے اس کو ہم دس سے پندرہ منٹ کے لیے پڑھا رہنے دیں گے اتنے میں ہم سوس تیار کر لیتے ہیں سوس کو تیار کرنے کے لیے ایک برطل لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون فو ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون ڈالیں گے یہ ہم ثابت بنا ہوا زیرہ ہے ہمارے پاس ون فو ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک بہت باری کٹ کی ہوئی ہری مرچ ہے میڈیم سائز کی ٹو ٹی سپون یہ ہمارے پاس آ گیا چلی سوس بھی سہی دیکھئے مو میں کتا پانی آنے لگ گیا ہے تو یہ سلاد یار بن کے کیسا ہوگا اچھے سے اس کو کر لیں گے ہم ایک سوس ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے پیاس کو یہاں پہ ہو چکے ہوئے ہیں پندرہ منٹ اس پانی میں ڈپ کیے ہوئے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں بسکلی ہم نے اس لیے اس میں ایڈ کیا تھا تاکہ یہ جو پیاس ہے نا تھوڑا سا کرسپی ہو سکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا کرسپی ہو چکا وہ ہے اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ایک بول میں آ گیا یہ سب سے پہلے اچھے سے اس کو خوش کر لیا وہاں ہے ہم نے یہ پیاس ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے کرسپی کیا وہاں ہے ساتھی ایڈ کریں گے یہ کچھ کھیرے اور ٹیمارٹر ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کی آپ کٹنگ چیک کر سکتے ہیں کتی خوبصورت ہوئی ہوئی ہے باری کٹ کیا وہاں تھوڑا سا ہرا دنیا خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اور جی یہ جو سوس ہم نے تیار کی ہوئی ہے لانسٹ میں ہم اس پہ یہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے کریں گے جی ہم اس کو مکس اور چلتی ہے جی فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں آپ اس کو سر کس کس چیزوں کے ساتھ کر سکتے ہیں اور یہ کیسا لگنے والا ہے فائنل لوگ کو میس مت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ٹیسٹی بہت شاندار بہت ہی یمی سلات جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار دال بنائی یا پھر کوئی ایسا کھانا جو آپ کے گھر والے شوک سے نہ کھاتے ہوں تو بنا کے رکھیں یہ سلات انشاءاللہ سبھی کھانا کھانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ جو سلات ہے یہ دستر خوان پر چار چاند لگا دینے والا ہے بہت کمال کی ریسپی ہے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا مجھے آپ فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے اپنا ڈیٹھ سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ